بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس صدر میں جس میں ون مین کمیٹی آپ کے دوارہ بنائے گئی سرکار کے اور میں اس میں پیش ہوا ون ٹوانٹی تھری پروپرٹی میں جسٹس آرین نے جو ریپورٹ پیش کی آج تک وقف بورٹ کو نہیں بتایا گیا چونکہ وہ آپ کی منشاہ کے خلاف تھی اور گورمنٹ کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی ون ٹوانٹی تھری پروپرٹی میں جب منشاہ کے خلاف ہمارے نہیں آئے منشاہ کے مطابق نہیں آئی تو ہم نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی ریپورٹ وقف بورٹ کو نہیں دی جبکہ وقف ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی فائف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے اس کے حقوق کا اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا سر ہندو اینٹومن میں جو کرناٹکا اور تمیلانٹ میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا اور چھپیس میں آرٹیکل چھپیس کا بائیولیشن ہے چار دھام میں یہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا بیہار اوڈیسن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں گردوارہ پربندن کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور لی اور یہ ان کا عدیقار ہے جس کو مانا گیا ہے لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ نیائے کیوں ہیں اور سر لیے سر میں آپ کی توجہ کے داتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہیں کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو ہم اپنے وقار کو اپنے عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم بسنویدان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے ایک مذہبی فریضہ ہے اس سے ان کو محروم کنسٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خومیادہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیوشن کو سنویدان کو اس کی پوالی کر رہے ہیں اگر ہمیں اس سلسلے میں میں نے سر پورا پورا میں نے اس کو بدنیاں سے پڑھا ہے اور میں نے پوری چالیس ترامیم جو اس میں غلط ہے اس کو لکھ کر دیا لکھ کر جو ہے وہ میں لے کر آ رہا ہوں سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو بازابتہ طور پر یہ حق آخری تو کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے سروے کمیشنر کے اختیارات ختم کیا جا رہا ہے آخری سروے کمیشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے مطالق چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرے تے کرے گا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے فقہ میں کیا لکھا ہے اسلام میں کیا لکھا یہ آپ تے کریں گے یا میں تے کروں گا سر اس سے اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں انٹر فیرنس آف تر ریلیجن کر رہے ہیں سر 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 اس طرح کے قوانین سے ملک کی شاق کو نقصان پہنچے گا کنسٹیوشن کی سکریٹ ہم ختم کر دیں گے اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت کوئی بھی مائنورٹی اپنے آپ کو ہندوستان میں سیب نہیں پہنچ سیب نہیں کرے گی پیچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور کچھ کہتے ہیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو اصحائے محسوس کر رہے ہیں دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن فریڈم کے ساتھ جو کھڑوال کیا جا رہا ہے اس سے روح کھاپ جاتی ہے اور دل یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ان حقوق کے لیے کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے دوبارہ سڑکوں پر آ جائے گی اوکے یہ اوکے رول سیونٹی ٹو کے طرح یہ وشے ہے اس نے میرا آپ سے آگ رہا ہے سی سوڑی پندوبارہ آپ کا نکان�도 سر I'll be brief my constituency is city Kolkata I have huge number of muslims and full of walk-off properties and everything I am little aware I will speak only a few points that it is a violative of article 14 which is equality before law موسیقی ویڈیو مجھئے تکیم گراہ کی طریق ہیں اللہ حبتہ کی برکی گرام اترانی نے سببید کی طریق ہے لیکن میکرام برکی Tauder نیت واقعی نیت منہالی خیلی مجھے جنگ فیدرالی لگتا ہے چم حدث سمجھے سبیل لیتاہ کی طریق ہے میکرام برکی تاہر سبب مجھے سردار سیدانہ تاہر سفردن شاید سردار سردان سفردن شاید 1962 this Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill.